اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلا سوال اب کیا ہو چکا ہے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ما شاء اللہ لاکھوں کے فلائٹ کے اندر رہتے ہیں اچھا خاصا ان کا مکان ہے لیکن کاروبار کیا کرتے تھے آٹو رکشہ چلانے کا کاروبار کیا کرتے تھے اولہ اوبر چلانے کا یا کاروبار ان کا ایسا تھا روزانہ آمدنی ہوتی تھی روزانہ گھر چلتا تھا ما شاء اللہ فلائٹ تو اچھا خاصا ہے وہ ہو سکتا ہے فلائٹ جو ہے ان کے اچھے حالات میں انہوں نے خرید لیا تھا یا ان کے والی صاحب کی طرف سے ان کو میراس میں مل گیا بہرحال رہنے کا مکان جو ہے لمبا چوڑا ہے اچھا خاصا ہے چاہے وہ فلائٹ کی صورت میں ہو چاہے وہ گاؤں کھیڑے میں جیسے مکانات بنے ہوئے ہوتے ہیں اچھے خاصے مکان ویسا مکان ان کا اپنا بنا ہوا ہے لیکن پچھلے دو مہینے کا جو لاک ڈاؤن ہے کاروبار پوری طرح سے تھپ ہو چکا ہے اور حالات کی ایسے شکار ہو چکے ہیں کہ اب ان کے خود کے پاس میں جو کچھ بھی تھا وہ ختم ہو گیا اب حالات ایسے ہے کہ سوائے دوسروں کی امداد کے اب گھر کا خرچہ چلنا ان کے لیے مشکل ہے تو ایسی صورت کے اندر چاہے گھر کتنا بھی مہنگے سے مہنگا ہو چاہے ان کے پاس میں اولا اوبر میں چلنے والی کار ان کی اپنی خود کی ہو چاہے رکشہ ان کا اپنا خود کا ہو اگر ان کے پاس میں نساب سے کم پیسہ ہے پیسہ ان کے پاس میں اتنا کیش نہیں ہے جو ان کو صاحب نساب بناتا ہو یا پھر ان کے پاس میں گھر میں اتنا گولڈ نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ صاحب نساب بنتے ہو تو ایسی صورت میں آپ ایسے لوگوں کو بھی جو صاحب نساب نہیں ہے لیکن رہنے کا مکان ان کا اچھا خاصہ ہے ان کو آپ زکاة کے پیسے دے سکتے ہیں دوسری صورت اب یہ کیسے تحقیق کریں گے کہ بھائی سامنے والا جو ہے اس کی پوزیشن تو اچھی نظر آ رہی ہے اب اس سے سوال کیسے کریں گے کہ بھائی تیرے پاس میں کتنا اماؤنٹ ہے نہیں ہے اس کو زکاة کے پیسے دیں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گا یا پھر وہ سید ہے اور ہم لوگوں کو یہ شک شبہ ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں وہ اوریجنل سید ہے یا اس کا سرنیم سید ہے تو ایسی صورتوں میں آپ کیا کریں گے ایسی تمام صورتوں کے اندر سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ زکاة کے پیسوں کی تملیق کیجئے زکاة کے پیسوں کی تملیق کیجئے تملیق تملیق کسے کہتے ہیں ایک ایسا آدمی جس کے بارے میں ہنڈرٹ پرسنٹ آپ کو پتا ہے وہ غریب ہے اور وہ زکاة کے پیسوں کا مستحق ہے تو وہ پورے پیسوں کا اس کو مالک بنا دیجئے بلنا بھائی یہ پورے زکاة کے پیسے ہم تجھے دے رہے ہیں اس کے بعد وہ آدمی وہ آدمی اس امداد یعنی جو لوگ تقسیم کرنے والے ہیں یا جو باتنے والے ہیں یا پھر وہ خود اپنے ہاتھ سے ایسے لوگوں کے بیچ میں وہ پیسے تقسیم کر دے جو پھر چاہے وہ جن کے بارے میں آپ کو کنفرم ہے یا نہیں ہے وہ مستحق زکاة تھے یا نہیں تھے وہ ایسے لوگوں کو وہ تملیق کیا ہوا پیسہ جو زکاة کا ہی تھا لیکن تملیق آپ نے کسی اور کو مالک بنا دیئے وہ اس کا مالک بن گیا اب وہ جس کو چاہے اس کو دے سکتا ہے تو اس صورت کے اندر وہ اچھے خاصے فلیٹ میں رہنے والوں کے لیے بھی اچھے خاصے مکان میں رہنے والوں کے لیے بھی اور پھر چاہے وہ سید ہو ان کے لیے بھی سب کے لیے جو ہے وہ پیسہ جائز ہو جائیں گا آپ کی زکاة بھی آدھا ہو جائیں گی اور سامنے والے کی مدد بھی ہو جائیں گی یہ مسئلہ ذہن میں رکھو ایسے ہی ایسے ہی یہی مسئلہ سیم ٹو سیم مسئلہ بہت سارے علاقوں کے اندر فیلحال جو ہے نا وہ جماعتیں فسی ہوئی ہے اب جماعتوں میں دو ٹائپ کی جماعتیں ہیں ایک تو ہماری اندرون کی جماعتیں ہیں دوسرے بیرون کی جماعتیں ہیں بیرون کے جو ساتھی ہے خاص طور پر وہ حالات کا شکار ہے ان کے جو ٹیکٹ وغیرہ تھے وہ سارے ٹیکٹ جو ہے اب وہ اس کی ڈیٹ پتہ نہیں کب جو ہے جہاز وغیرہ شروع ہوں گے کیا ہوں گا اس کے علاوہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو جو ہے کوویڈ نائنٹین کے زبردستی بہت سو کو ٹیسٹ کرانا پڑے اس کے لیے بھی ان کا بہت سارا خرچہ ہو گیا ہسپیٹلوں میں رہے اس میں خرچہ ہو گیا بہت سی مستورات کی جماعتیں چل رہی ہیں اب ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے تو ایسی صورت کے اندر ایسی جو جماعتیں جو بیرون کی ہے جو باہر ملکوں کی ہے وہ ہمارے شہروں میں ہمارے بستیوں کے اندر کام کر رہی ہے تو چونکہ وہ لوگ already مسافر ہیں اور مسافر کو زکاة کے پیسے دینے کے تعلق سے جو مسائل کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں ابھی دیکھو یہاں پہ شامی کے حوالے سے شامی جو ہے فقہ حنافی کی ایک بہت مستنت کتاب ہے تو شامی کے حوالے سے یہاں پر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے اگر مسافر کے پاس نساب کے برابر مال یا رقم نہیں تو اس کو زکاة دینا اور اس کے لیے لینا دونوں کے لیے جائز ہے یعنی مسافر ہے اور اس کے پاس سفر کے درمیان میں ابھی اتنے پیسے ہی نہیں بچے کہ وہ نساب کو پہنچ سکے تو وہ زکاة لے بھی سکتا ہے اور دینے والے کے لیے اس کو دینا بھی جائز ہے اگر مسافر کے گھر پر پیسے تو موجود ہے لیکن وہ سفر میں ہیں اور سفر کے اندر ایسے حالات کا وہ شکار ہے جن حالات کے اندر اس کے لیے پیسے منگانا بھی وہاں سے پوسیبل نہیں ہو پا رہا ہے تو ان تمام صورتوں میں بھی ایسے مسافر کے لیے زکاة کے پیسے لینا جائز ہے یہ میں آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں شامی کے حوالے سے شامی جو ہمارے فقہ حنافی کی ایک بہت ہی مستنت کتاب ہے تو یہاں پہ اس کے جلد نمبر دو اور صفحہ نمبر تین سو تیرتالیس کے حوالے سے انہوں نے یہاں پہ یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے تو اس سے یہ پتا چلا کہ یہ جو مسافر ہے ہمارے اپنے بستیوں میں ہمارے اپنے شہروں میں چاہے وہ بیرون کی جماعت والے ہو یا اندرون کی جماعت والے بھی اگر ہے تو ہم زکاة کے پیسوں سے بھی ان کا تعاون کر سکتے ہیں تو فلحال جو ہے میرے محترم دوستو حالات ایسے ہیں حالات ان حالات کے اندر سب سے پہلے سب سے پہلی جو پریوریٹی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے رشتہ داروں کو دیکھو آپ کی بہنوں کو دیکھو آپ کے بھائیوں کو دیکھو وہ کن حالات کے اندر ہیں ورنہ یہاں پروبلیم کیا ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ ہاتیم تائی بن کر ویٹھے ہوئے ہیں ستیوادی راجہ حریش چندر بن کر جو ہے وہ پچاس پچاس ہزار روپیے باٹ رہے ہیں اور بڑے بڑے بینروں پہ ان کا نام آ رہا ہے اور فرینڈ سرکلوں پہ ان کا نام آ رہا ہے اور ان کی سگی بہن وہ اناج کا کٹ لینے کے لیے لائن کے اندر کھڑی ہوئی ہے تو کچھ فائدے کی نہیں ہے آپ کی ایسی ہاتیم تائی اور آپ کی ایسی جو ہے سخاوت بتانا لوگوں کو اگر حقیقت میں بھی آپ مستحقین کی مدد کرنا چاہتے ہیں دوگو میں آپ کو ایک بیسک چیز بتاتا ہوں سب سے پہلے شروعات اپنے آپ سے کیجئے آپ چیک کیجئے سب سے پہلا حق جو ہے حق وہ آپ کے بھائیوں کا ہے آپ کی بہنوں کا ہے اگر آپ صاحب نساب ہے تو آپ سب سے پہلے چیک کرو آپ کے بھائیوں میں کوئی مستحق ہے تو نہیں ہے آپ کی بہنوں میں کوئی مستحق ہے تو نہیں ہے اس کے بعد میں بھائی بہنوں کے بعد میں جو پھر آپ کے تھوڑا دور کے جو رشتے دار ہے جیسے آپ کے چچا ہے جیسے آپ کے چچرے بھائی ہے جیسے آپ کی پھوپی ہے پھوپی ذات بھائی ہے جیسے آپ کے مامو ہے جیسے آپ کے مامو ذات بھائی ہے خالہ ہے خالہ ذات بھائی ہے پھر ان کے حالات کو دیکھو ان میں سے کون زکاة کا مستحق ہے یا اگر زکاة کا مستحق نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے اپنی طرف سے بھی دوسرے مال میں سے ان کا تعاون کرنے کی فکر کرو کوشش کرو تیسری چیز آپ کے رشتہ دار ہو گئے مطلب جو رشتہ دار وہ رشتہ دار جو ہے وہ ہو گئے یعنی آپ نے سارے رشتہ داروں کو چیک کی ایسے ہی آپ کے جو سسورالی رشتہ دار ہے جیسے آپ کے سادو ہے جیسے آپ کے سالے ہے جیسے آپ کے خسر صاحب ہے اس لیے کہ دیکھو میں آپ کو بیسک چیز بتاتا ہوں آپ اپنے ماں باپ اپنے دادا دادی اپنے نانا نانی اپنے بیٹے اپنے پوتے اپنے نواسوں کے علاوہ باقی آپ کتنے بھی قریبی رشتہ دار کو زکاة دے سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے صرف اوپر جو ہے آپ آپ کے والدین کو دادا دادی نانا نانی کو نہیں دے سکتے اور نیچے جو ہے نیچے آپ اپنی اولاد کو اپنے پوتوں کو اپنے نواسوں کو زکاة نہیں دے سکتے ایسے ہی میاں بیوی کو اور بیوی شوہر کو زکاة نہیں دے سکتے ان کے علاوہ جو باقی رشتہ دار ہے بھائی ہے بہنے ہیں خلیرے چچیرے بھائی ہے پھوپیرے اور ماموزاد بھائی خالازاد بھائی ہے ان رشتہ داروں کو اپنے سسورالی رشتہ داروں کو چیک کرو سب سے پہلے ورنہ باہر مارکٹ میں آپ راجہ ستہ وادی راجہ حریش چندر بنے ہوئے ہیں اور آپ کے خود کے رشتہ داروں میں ہی کئی لوگ جو ہے وہ بھیک مانگ کے کھا رہے ہیں تو شرم کی بات ہے آپ کے لیے رشتہ داروں کے بعد اب جو آپ کے دوست احباب ہے دوست احباب آپ کے ان دوست احباب میں چیک کرو کون سے دوست احباب میں جن کے ساتھ آپ اٹھتے ہو بیٹھتے ہو ہوٹلوں میں جن کے ساتھ آپ کی مجلسیں لگتی تھی دیکھو ان کے اندر بھی ورنہ تو خالی دنوں میں مجلسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تین تین چار چار گھنٹے اور باتنے کا جب وقت آیا تو آپ جو ہے اس شہر میں اس شہر میں اور پورے علاقے کے اندر جو ہے آپ بات رہے ہو لیکن آپ کے اپنے جو دوست ہے جو صبح سے لے کر شام تک آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے وہی اگر آپ کے تعاون سے محروم ہیں شرم کی بات ہے یہ ایسے ہی جو لوگ مسجد وار جماعت کے اندر بھی بیٹھتے ہیں وہ بھی اپنے مسجد وار جماعت کے ساتھیوں کو چیک کرو کیونکہ بہت سارے ساتھی ایسے ہوتے ہیں بیچارے جو دین کے ہر تقاضے کے اوپر لبائک کہہ کے تیار رہتے ہیں ویسے ساتھی اللہ کے راستے میں وقت بھی لگاتے ہیں جماعتوں کی نصرت میں بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں ان ساری چیزوں کی وجہ سے ہوتا یہ ہے ان کے اپنے خود کے کاروبار جم نہیں پاتے ان کے اپنے آمدنی کے راستے روک جاتے ہیں وہ اپنی دنیا بنانے کو چھوڑ کر آخرت بنانے کے چکر میں جو ہے اتنا زیادہ اپنا وقت اللہ کے راستے میں اور دین کی محنت میں دے دیتے ہیں ان کے دنیا کا پورا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے اگر ہم اسی مسجد وار جماعت کے ہے یا ہمارے ساتھیوں میں کوئی ساتھی ایسا ہے ارے بھائی تعاون کرو نہ اس کا ایک مسجد وار جماعت میں بیٹھتے ہیں ایک ساتھ میں کام کرتے ہیں لیکن اپنے ہی ساتھیوں کو لوگ محروم رکھتے ہیں وہی ساتھی بیچارے ان کے سال بھر پریشان رہتے ہیں اور انہی کے ساتھیوں میں کچھ ساتھی ایسے ہوتے ہیں جو پورے کے پورے خزانے لوٹا رہے ہیں پورے کے پورے خزانے کہیں کسی مسجد کے منارے کو بنانے پہ پانچ پانچ لاکھ روپیے خرج کر رہے ہیں کہیں پہ ماربل چینج کرنے پہ ددس لاکھ روپیے لگا رہے ہیں اور خود کے مسجد وار جماعت کے جو ساتھی ہے وہ بیچاروں کو قرض لینے کی نوبت آ رہی ہے انہوں نے اپنے گھر کے سامان بیج دیے ہوئے ہیں صرف اس وجہ سے کیونکہ دین کے تقاضوں پر چلنے کی وجہ سے اور محنت کرنے کی وجہ سے وہ اپنے کاروبار دھندے وغیرہ سیٹ نہیں کر پائے تھے تو میں سمجھتا ہوں ویسے ساتھیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے جو مالدار اور پیسے والے ساتھی ہے تو پھر کیا فائدے کا ہے آپ کا مجھے آپ بتائیے خود آپ کے اپنے ساتھی جب آپ سے مستفید نہیں ہو پا رہے ہیں تو سب سے پہلا حق تو ایسے لوگوں کا ہے جو آپ کے ساتھ مسجد وار جماعتوں میں بیٹھنے والے ہیں جو آپ کے اپنے مسجد کے ساتھی ہے چیک کرو آپ آپ کو کئی ملیں گے ایسے جو حالات کا شکار ہے آج کے حالات کے اندر تو اس کے لیے آپ کے دوستوں میں پھر دوستوں کے علاوہ پڑوسیوں کا حق ہے جس بیلڈنگ میں آپ رہتے ہیں جس محلے میں آپ رہتے ہیں وہاں پہ چیک کرو آپ کی اپنی بیلڈنگ کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے سامان کے لیے محتاج ہے یا پیسوں کے لیے محتاج ہے پتہ نہیں کس کے گھر کے کیا حالات چل رہے ہیں میں اس کو سب سے بڑی جو ہے نا یعنی اس چیز کو سنگ دلی کہوں گا سنگ دلی مطلب ایسا انسان جس کا دل پتھر کا ہوتا ہے میں اس کو سب سے بڑی جو ہے محرومی کہوں گا کہ ما شاء اللہ آپ کے دسترخان پہ لوگ ڈاؤن کے باوجود میں پچاسو نیامتیں ہے پچاسو نیامتیں تین تین چار چار ٹائپ کے فروٹ ہے اور ما شاء اللہ تندوری بھی ہے اور ساری چیزیں ہیں اور قسم قسم کے شربت بھی ہے ساری چیزیں آپ کے اپنے دسترخان پر ہے لیکن آپ کے آڑوس پڑوس میں جو رہنے والے ہیں ان کے دھندے کاروبار پوری طرح سے بند ہونے کی وجہ سے کھانے کے بھی ان کے جو ہے پریشانیاں چل رہی ہیں وہ بیچارے کھانے کو محتاج ہے تو کائی کی انسانیت ہے آپ کی تو اس کے لیے میں نے جیسے بتایا کہ ہر آدمی جو آج کل بہت سارے لوگ جو ہے نا یہ بھی ایک میسیج چلا رہے ہیں کہ ہم جو ہے ایت کی شاپنگ نہیں کریں گے اور ایت کی شاپنگ نہیں کر کے ہم وہ پیسہ دوسروں کی مدد میں ہم لوگ لگائیں گے تو دوسرے مطلب کس کی مدد میں لگائیں گے آپ پہلے آپ کے پاس میں بیسیک جو ہے نا کنسپٹ ہونا چاہیے اور میں وہ کنسپٹ آپ کو دے رہا ہوں کیونکہ آپ جو ہے وہ جو پیسہ ہے وہ آپ کے زکاة کا پیسہ نہیں ہے وہ آپ کی کمائی کا پیسہ ہے جو آپ شاپنگ چھوڑ کر جو ہے کسی اور کام میں خرچ کرنا چاہتے ہیں نا تو پھر سب سے پہلے اپنے ماباپ کے اوپر خرچ کیجئے اپنے والد صاحب کو پوچھئے آپ کی کوئی حاجت ہے آپ کی کوئی ضرورت ہے دیکھو ہم نے لوگوں نے عید کی جو شاپنگ تھی اس کو اسکپ کیا ہوا ہے تو ہمارے اور ہماری پوری فیملی کے ملا کے یہ بیس ہزار روپیے بج گئے ہیں تو اب آپ بتائیے ہم اس میں آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں آپ اپنے والد کے لیے کیجئے اپنی والدہ کے لیے کیجئے پھر وہی کنسپٹ یہاں پہ فالو کیجئے سب سے پہلے اپنے بھائیوں میں اپنی بہنوں میں اپنے چچا ذات خلا ذات جو کزینس ہیں ان کے اندر چیک کیجئے اس کے بعد میں پھر مسجد وار جماعت میں اور آپ کے اپنے ساتھیوں میں اپنے دوستوں میں چیک کیجئے اسی طریقے سے اسی طریقے سے آپ جس بلڈنگ میں رہتے ہو اس بلڈنگ کے اندر یا جہاں پہ آپ کا مکان ہے اس محلے کے اندر آپ کے اڑوس پڑوس میں آپ چیک کیجئے کس کے حالات کیسے چل رہے ہیں کیونکہ دیکھو یہ انسانیت کا تقاضہ ہے ورنہ ایسے ایسے بھیڑیے دیکھا ہوں میں نے دوسرے حالات کا شکار ہے یہ یہاں بیٹھ کے ان کا مزاق اڑا رہے ہیں مزاق مزاق بنا رہے ہیں ان کا اچھا ہوا بولے اچھا ہوا پوری مستی نکل گئی نا اچھا ہوا ایسا بولنے والے جو ہے نا ایسا بولنے والے ان میں اور بھیڑیے میں بھیڑیے میں بھیڑیے کو مراتھی میں کیا کہتے ہیں سمجھ جاؤ میں وہ جملہ ہاں بولنا چاہتا ہوں لیکن نہیں بول پا رہا ہوں رمضان کی وجہ سے بھیڑیے بھیڑیے یہ دوسروں کے بربادی کے اوپر جو ہے خوشی منانے والے ان کی مدد کرنا چھوڑ گیا اچھا ہوا بولے مستی نکل گئی بہت اچھا ہوا ایسا بولنے والے بھیڑیے بھیڑیے اللہ رحم فرمائیں تو اس کے لیے میرے محترم مدرگو دوستو میری ریکویسٹ میری درخواست یہی ہے چاہے زکاة کے پیسے ہو میں نے زکاة کے مسائل شروع میں بتا دیا چاہے آپ عید کی شاپنگ چھوڑ کر اس طریقے سے اگر پیسہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا چاہتے تو وہ تو پیسہ آپ آپ کے ماباپ پہ بھی آپ کے بزرگو میں آپ کے دادہ دادی نانا نانی اگر کوئی ہے ان کے اوپر بھی اپنی اولاد پر بھی اپنے گھر کے اندر جو ہے پہلے ان کو دیکھو اور اس کے بعد میں جو دیگر لوگ ہیں وہ دیکھو اور میں دوسری بات یہ بتا دوں کہ زکاة کے ہر مسئلے کو ہم نے آلریڈی میں نے آج سے دو سال تین سال پہلے بیان کیا ہوا ہوں باریک باریک مسئلے وہ ہمارے چینل کے اوپر آویلیبل ہے انشاءاللہ آپ ڈیٹیل میں اگر دیکھنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو وہ مل جائیں گے آپ ان کو آرام سے اتمنان سے بھی سن سکتے ہیں اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ